میوات میں لمبے وقت سے چل رہے ہیں ہر طرف لوٹ خسوٹ کے کاموں پر پولیس کا ہر دن سخت رویہ اور گلت کاموں میں ملوث لوگوں کے پرتی پولیس کے بدلے ہوئے تیور نظر آنے لگے ہیں پولیس ہر طرف گلت کاموں میں ملوث لوگوں سے ہر دن سخت تیسے نبٹ رہی ہے لیکن آپ میں سے بہت سے لوگوں کے ذہن میں ترہ ترہ کی باتیں بھی ضرور چل رہی ہوں گی لیکن کچھ دیر انتظار کیجئے سارے معاملے آپ کے سامنے کھلے ہوئے نظر آئیں گے پچھلے کچھ دنوں سے کاما چھیتر میں سائبر تھگوں کے خلاف کڑی کارروائی کی جارہی تھی لیکن اب یہ کارروائی الور جلہ میں بھی تیز کر دی گئی ہے بیتے دن الور پولیس کے دھائی سو جوانوے افسروں نے بگڑ دراہا سے لے کر رامگڑ بڑودہ میو لچمنگڑ اور نوگاوہ تک سائبر تھگوں کے خلاف بڑی کارروائی کی ہے بتا دیں کہ کئی گاؤں میں جا کر پولیس نے 88 ایسے نو جوانوں کو گرفتار کیا ہے جو سائبر تھگی کے معاملوں میں ملوث بتائے جا رہے ہیں الور ایس پی نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا ہے کہ یہ کارروائی پولیس مکھیال جیپور کے آدیش کے بعد کی گئی تھی اس آدیش کے بعد الور پولیس نے سائبر تھگوں کے خلاف تابڑ توڑ کارروائی کی اور 88 لوگوں کو گرفتار بھی کیا پولیس کی طرف سے دی گئی جانکاری کے مطابق 88 لوگوں کی گرفتاری کے بعد اب اگلی کارروائی شروع کر دی گئی ہے اور جانچ کی جارہی ہے کہ یہ سب ہی لوگ ایسے کاموں میں شامل تھے یا نہیں اور بتا دیں کہ کاما پولیس نے بھی آج رات سائبر تھگوں پر اس وقت کارروائی کی جب وہ اپنے بس طروں میں آرام سے سوئے ہوئے تھے پولیس کی طرف سے جانکاری دی گئی ہے کہ انہوں نے الگ الگ دو گاؤں میں جا کر رات میں سائبر تھگوں کے خلاف کارروائی کی جس میں چھے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے پولیس نے آج رات یہ کارروائی کاما چھتر کے گاؤں نندیرہ اور پالڈی نے کی نندیرہ اور پالڈی سے گرفتار کیے گئے آروپیوں کے نام بھی پولیس نے مینشن کیے ہیں پولیس نے بتایا ہے کہ گرفتار کیے گئے لوگوں کے پاس سے کئی کئی موبائل وہ ان کے ساتھ فرجی سم اور کیش برامت کیا گیا ہے گرفتار کیے گئے لوگوں کے موبائلوں سے سیکس چیٹ کی پوٹو و ویڈیو پی این بی اور بی او بی کے بارکورڈ بھی برامت کیے گئے ہیں ان میں پولیس نے چودہ سال کے ایک ناوالک کو بھی نرد کیا ہے کاما پولیس کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی سائبر تھگوں کے خلاف لگاتار جاری رہے گی اور کسی بھی قیمت میں ایسے کاموں میں ملویس نوجوانوں کو بخشا نہیں جائے گا لیکن الور جلے میں جائپر پولیس کا آدیس کے بعد کی گئی کارروائی سے ایک بات تو صاف ہے کہ یہ کارروائی یوں ہی نہیں ہے اب سے کچھ دنوں پہلے پولیس کچھ لے دے کر معاملہ سلجھا دیا کر دیتی لیکن اب ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے وہی نوہو جلے کے بارے میں بھی بتا دیں کہ پچھلے دن نوہو میں ہریانہ پولیس نے عوید شراب کے دھندے کرنے والوں پر الگ الگ جگہ پر چھاپے مرے اس بیچ پولیس نے نوہو جلے سے ساحل کو ویگنار گاڑی کے ساتھ گرفتار کیا ہے ساحل ویگنار گاڑی سے گاؤں میں جا کر اور جگہ جگہ جا کر شراب سپلائی کر رہا تھا پولیس نے بتایا ہے کہ گرفتار کیے گئے آروپی کے پاس سے شراب کی کئی کئی پیٹیاں برامت کی گئی ہیں آروپی کی گرفتاری کے بعد اس کے خلاف اگلی کارروائی شروع کی جا رہی ہے پولیس کی طرف سے کہا گیا ہے کہ نوہو میں عوید شراب بیچنے والوں کو بخشا نہیں جائے گا اور ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے گا نوہو ایدھان سبا سے پور پرتیاشی چودری تیب گھاسیڈیا نے جے جے پی پارٹی کا دامن چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے تیب حسین گھاسیڈیا نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا ہے کہ پانچ فروری کو گھرگاوہ میں انہی لوگ کے مہا سچیو ابھی سنگھ چوٹالا کی موجودگی میں وہ انہی لوگ پارٹی کا دامن دھامن بیتے دن کرنج گاؤں میں کاری کرم میں یہ جانکاری تیب حسین نے دیتی وہی کاری کرم میں موجود تیب حسین کے چاہنے والوں نے بھی جے جے پی پارٹی کے دامن کو چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے تیب حسین گھاسیڈیا نے بتایا ہے کہ وہ پچھلے دو سالوں سے جے جے پی پارٹی سے فیزیکلی دوری بنائے ہوئے تھے تیب حسین نے پارٹی چھوڑنے کا مکہ کارن اپ مکہ منتری دوسیانت چوٹالا کو بتایا پور پرتیاشی تیب حسین گھاسیڈیا نے کہا ہے کہ اپ مکہ منتری میوات کے وقاس کو لے کر گمبھیر نہیں تھے اسی لیے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کیا گیا ہے تیب حسین گھاسیڈیا نے انیلو پارٹی کی تعریف کرتے ہو کہا ہے کہ انیلو پارٹی پہلے بھی میوات کی وقاس کو لے کر گمبھیر تھی اور آگے بھی میوات میں انیلو پارٹی کام کرے گی اور انہی امیدوں کی وجہ سے انہوں نے پارٹی کو جوئن کیا ہے اس موقع پر تیب حسین گھاسیڈیا نے میوات کے دو راجنیتی گھرانوں پر بھی کئی آروپ لگائے اور کہا کہ میوات کے وکاس کو پیچھے دھکیلنے میں میوات کے دو راجنی تھی گھرانوں کا بڑا ہاں یوگدان اور ہاتھ رہا ہے انہی دو گھرانوں کی وجہ سے نوہ چھتری وکاس کی دور سے دور اور پچھڑا رہا ہے یہ تھی میوات چھتری سے جڑی ہوئی کچھ اہم خبریں اس پوری ریپورٹ کے بارے میں آپ اپنے رائے کمنٹ باکس میں ضرور رکھیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں اگر چینل کو سبسکرائب ہی کیا ہے چینل کو سبسکرائب ہی کیا ہے